الحمدللہ فلا مذل لہو ومن یذلل فلا حادی لا و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد ان عبدہ و رسولہ یہ دوسرا مائک دے دیں نا اسے چھوڑ دیں دوسرا مائک دے دیں اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیح دی محمد سل اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعة زلالا و كل ذلالة في النار رب شرح لی صدری و يصر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما رب یوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدیا و ان اعمل صالحا ترضاہ و اسلح لی فی زریتی و اصلح لی فی زریتی انی تبتو الیک و انی من المسلمین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی جن وہ ادھر کا لگا دیں وہ لگا دیں وہ لگا دیں پرانے والا یہ آواز کسی کو نہیں جا رہی ہے وہ لگا دیں بائی جن وہ ازان علی تجھ کھڑو نا اٹھو تسی ادھروں چلاو بائی جن اٹھو تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما حضرات محترم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنی مخلوقات پہ اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے ہیں قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت اپنے حق کو پورا کرنے کے معاملے میں جو بات ارشاد فرمائی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ چاہے وہ آسمانوں کے اوپر ہیں یا آسمانوں کے نیچے ہیں وَالشَّمْسُ سُورَجْ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے وَالْقَمَرُ چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس کا حق سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے وَالنُّجُومُ سارے ستاری بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں وَالشَّجَرُ چتنے درخت پودے ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَالدَّوَابُ اور سارے جاندار بھی اللہ کے سامنے اس کا حق سمجھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں وَقَسِيرٌ مِّنَ النَّاسُ لوگوں میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں وَقَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَزَابُ جو اللہ کا حق نہیں پہچانتا اس پہ اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے درختوں میں بھی کوئی انکاری نہیں ہے پہاڑوں میں بھی اللہ کے سجدے کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے درختوں میں الٰحاز القیاس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے وہ جاندار ہے یا بظاہر بے جان نظر آتی ہے سب کے سب اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج روزانہ تلو ہوتا ہے اور جب یہ تلو ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے کہ اے مالک مجھے اجازت ہے تلو ہونے کی تو اللہ رب العزت اسے اجازت مرحمت فرماتے ہیں تو یہ روزانہ تلو ہوتا ہے دنیا کے سامنے اپنی روشنیوں کو بکھیرتا ہے پھل پھول جو ہے اس میں تازگی بخشتا ہے اور کائنات کی ہر چیز میں ایک زندگی دوڑ جاتی ہے یہ سورج بھی اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت میں سب کچھ کرتا ہے لیکن اے حضرت انسان جب میری اور آپ کی باری آتی ہے تو پھر ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں بہت سے لوگ تو اللہ کے حق کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں قابل عزت بن جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے وہ زلیل اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور یاد رکھیں وَمَنْ يُوْحِنِ اللَّهِ جس بندے کو اللہ زلیل کر دے فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِبِ اسے کہاں سے عزت ملے گی تو میرے عزیز بھائیو سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے قابل غور ہے قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی احسانات کا کوئی بدلہ کوئی حق اگر نہیں ادا کر رہا تو وہ صرف اور صرف انسان ہے تو ہمیں ہمیشہ ہر انسان کو اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما رب اعنی علی ذکرکا و شکری کا و حسن عبادتک اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکو میں تیرا شکر کر سکو اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکو تو میرے عزیز بھائیوں سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے اور ہم سب پہ فرض ہے اگر دنیا کے کنکر ریت کے ذرات اور اگر شجر و حجر اور سارے جاندار وہ سمندر میں تیرنے والے ہیں یا خوشکی پہ چلنے والے ہیں یا آسمان پہ پروازیں کرنے والے ہیں سب اللہ کی حمد و سنا اس کی تعریف و توصیف اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اے حضرت انسان تمہیں کیا ہے کہ تجھے اللہ نے شعور بخشا ساری دنیا کی نعمتیں تیرے لیے بنائی اور تُو اپنے محسن کا تُو اپنے منعم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ کی ذات کے بعد ہر قوم کے اوپر سب سے زیادہ حق ان کے نبی کا ہوتا ہے اور من حیث المسلم ہم پہ سب سے زیادہ حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آج اگر ہمیں اسلام کی توفیق ملی تو کن کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب کا بتایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھلایا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زلالت و گمراہی سے نکالا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں خوبصورت رنگ بر دیئے اور ہمیں جنت کا رستہ دکھایا اور بہت سے خوش نصیب ان چودہ سو سالوں میں ایسے ہوئے اور جہاں سے چلے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدایت کو قبول کیا اور آپ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کا حق ادا کیا ہے آپ کا حق کیا ہے میرے عزیز بھائیو سب سے پہلا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کے فرما بردار بنیں آپ کی اطاعت کریں آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمے کو اپنے لیے زندگی کی سب سے اہم اساس تصور کریں کہ میرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا مجھے ہر صورت اس کی تعمیل کرنی ہے اللہ ہمیں ایسا اچھا انسان بنا دے تو میرے بھائیو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال تک نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہمارے لیے اتنی شدید تکلیفیں اٹھائیں اور اس حدایت کے رستے کو دکھانے کے لیے اتنی عذیتوں کو برداشت کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون سی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی اب ہم پہ حق ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو جس نبی کے اتنے احسان ہے تم پہ اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم اس پاک پیغمبر پر درود بھیجا کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں جب کوئی شخص کسی کے لیے کام کرتا ہے اور کام کا حق ادا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے آپ دیکھیں کہ فوج میں کوئی ایسی خدمت انجام دیتا ہے تو سالار جو ہوتا ہے وہ اسے سلوٹ کرتا ہے اور اللہ کا یہی طریقہ ہے جب ایک انسان اللہ کی اطاعت اور فرمربہ داری کر کے اس کی جنت پہ پہنچے گا تو اللہ اسے سلام کہیں گے سلام قولم من رب الرحیم تیرا رب رحمان تمہیں سلام پیش کرتا ہے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اس کائنات میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمبرداری کا صحیح حق اگر کسی نے ادا کیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات متحرہ ہے اس لیے اللہ رب العزت آپ کی ذات متحرہ پر درود بھیجتے ہیں درود کیا ہے درود کا معنی ہے رحمت یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں یہ نہیں کہ جس طرح ہم تسبیح کے اوپر جس طرح ہم انگلیوں کے اوپر یا ہم زبان کے اوپر یہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کوئی درود کی تسبیح نہیں کرتا اللہ کوئی درود کے کلمات نہیں کہتا بلکہ اللہ جو رحمتوں کا مالک ہے اللہ اپنی رحمتوں کو بھیجتا ہے جب اللہ کی طرف درود کی نسبت کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمانے والے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر جب اس کی نسبت ہوگی فرشتوں کی طرف تو وہ فرشتے اللہ کی رحمتوں کو لانے والے ہیں کیونکہ فرشتی اللہ کے ورکر ہیں اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ صرف وہی کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی اس میں کس کا نقصان ہے کس کا فائدہ ہے اللہ کے کسی معاملے کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں تو جب نسبت ہوگی فرشتوں کی طرف فرشتے ان رحمتوں کو لانے والے ہیں اور جب ہوگی ہماری طرف تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے التجا کرو اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمتیں بھیج اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں آپ نماز کے لیے آئے اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاہت کے ساتھ وقت سے پہلے آئے اور پہلی صف میں بیٹھے اب چونکہ انہوں نے نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ ہم جائیں گے نماز کی ادائیگی کے لیے جا کے پہلی صف میں بیٹھیں گے اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا خوبصورت لگتا ہے ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم پہنچائی کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہو یسلون علی الصف الاول اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو لوگ پہلی صف میں آکے بیٹھتے ہیں پہلی صف والوں پر ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الصف الثانی کیا دوسری صف والوں پہ نہیں آپ نے پھر کہا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی الصف الاول اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نماز کے لیے آنے والوں میں جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اس نے پھر سوال کیا وعلی الصف الثانی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسری صف والوں پہ نہیں آپ نے پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی الصف الاول اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر وہ صحابی پھر نہ تھکا چوتھی مرتبہ پھر کہہ دیا وعلی الصف الثانی آپ نے پھر چوتھی مرتبہ کہا نعم وعلی الصف الثانی ہاں دوسری صفوں والوں پر بھی لیکن یہ بات یاد رکھیں چونکہ انہوں نے کام میں سب سے زیادہ فوقیت کی کہ ہم وقت پہ جائیں وقت سے پہلے پہنچیں پہلی صفقیں جا کے اپنی جگہ بنائیں تو اس لیے اللہ نے اس بات پہ خوش ہوا ہے اسی طرح انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے سب سے زیادہ فوقیت جس نے لی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لوگوں کی خیر خواہی میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پاک پیغمبر پر جنہوں نے نبیوں کی صفوں میں بھی سب سے پہلی صفق میں جا کے بیٹھے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کے سارا کچھ کیا اس لیے اے لوگو تمہیں بھی تمہارا رب حکم حکم دیتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کافروں کو نہیں کہا یا ایوہ الناس نہیں کہا کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو وہ تو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے اس کے رسول کا حق کیا دا کریں گے یہ صرف اہل ایمان کو کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو سلو علیہ وسلم تسلیما درود بھیجو اس پاک پیغمبر پر جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کا رستہ دکھایا اس لیے اس پاک پیغمبر کا احسان ہے اور احسان کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے کم از کم یہ تو کرو اس نبی پہ درود بھیجو یا ایوہ اللہ دین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما پھر دیکھیں انسان سوچ سکتا ہے کہ دیکھیں جی میں درود بھیجتا ہوں پتا نہیں کسی کو پتا چلے یا نہ چلے تو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے سپیشلی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سنن النسائی کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں حدیث کا نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا للہ ملائکتا سیاہین فی الارض اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے زمین کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں سیاحت کہتے ہیں گھومنا سیر کرنا وہ سمین کے اندر گھومتے رہتے ہیں فی الارض یبلغونی فی امت السلام جب بھی میری امت میں سے کوئی مجھ پہ درود یا سلام بھیجتا ہے وہ اس درود اور سلام کو پہنچاتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں دیکھیں اللہ نے ہماری یہ ہمارے ذہن میں سوچ ہی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا درود کیسے پہنچے گا اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ ہم پہ حق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر درود پڑیں درود بھیجیں ان کے لیے سلام بھیجیں یہ ہم پہ فرض ہے حق ہے لیکن اللہ کوئی بھی حق جب لیتا ہے نا مفت میں نہیں لیتا اگر کوئی وہ حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اس کا بدلہ دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم یہ حق ادا کرتے ہیں نبی مکرم کے احسانات کو مانتے ہوئے آپ کی ذات متحرہ پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا یارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم رسول تھے یہ حدیث بھی امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن النسائی میں لائے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رہتے ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ سلاتا واحدتا جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا اسے تین انعام ملیں گے نمبر ایک صلی اللہ علیہ اشار صلوات اللہ اس بندے پر پہلا انعام یہ کریں گے کہ دس رحمتیں اس پہ نازل کریں گے جس نے ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر درود بھیجا صلی اللہ علیہ اشار صلوات اللہ رب العزت اس بندے پہ دس رحمتیں نازل فرمائیں گے نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَحُتَّتْ عَنْهُ أَشْرُ خَتِعَاتٍ انسان کی زندگی میں خطائیں ہوتی ہے اور خطائیں توبہ سے معاف ہوتی ہے دوسرا یہ ایک پروسس دے دیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا پہلا انام اللہ یہ دیں گے کہ دس مرتبہ اس پہ رحمتیں بھیجیں گے دوسرا انام یہ دیں گے اس کے دس گناہوں پہ قلم پھیر دیں گے وَحُتَّتْ عَنْهُ أَشْرُ خَتِعَاتٍ اور تیسرا انام یہ ہوگا وَرُفِعَتْ لَهُ أَشْرُ دَرَجَاتٍ اللہ اس کے دس درجات کو بلند کر دیں گے درجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے درجات کا درجات مطلب سٹپ منزلیں کہا یہ یہ کیا ہے کیسی منزلیں ہوں گی آپ نے فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے کا ایک سٹپ سے دوسرے سٹپ کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک اتنی بلندی عطا کرے گا اس شخص کو جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی ذات متحرہ پر درود بیجے گا اور پھر یہی نہیں ایک بہت بڑا انام جو چوتھا انام آپ کہہ سکتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں یا جس شخص کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس کا قرب مل جائے میں اس کے قریب ہو جاؤں یا وہ میرے پاس آ جائے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کا دوست ہے وہ اس کا رشتدار ہے وہ اس کا والد ہے ماں ہے جو بھی ہے جس سے وہ انتہائی محبت کرتا ہے اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میرا اور اس کا قرب بڑھ جائے نزدیک ہو جائیں ایک دوسرے کے اور تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ میں قریب ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب سوری مخلوق جمع ہوگی میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا اکثر ہم علی صلات جو بندہ مجھ پہ کسرت کے ساتھ درود پڑتا ہے یعنی جتنا کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی عقیدت میں آپ کی ذات متحرہ پر درود پڑتا ہے اتنا ہی وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور پھر یہی نہیں میرے عزیز بھائی یہ پانچ ماہ نام ہے جو پیار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی اللہ علیہ اہد صلاتا جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پہ فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں اس وقت تک فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں جب تک وہ مجھ پہ پڑھتا رہتا ہے پھر آپ نے فرمایا فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ اَوْلِيُّ قِسَر اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پہ کم درود پڑھتا ہے یا زیادہ پڑھتا ہے کم پڑھے گا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا زیادہ پڑھے گا تو اسے بھی فرشتے اس پہ زیادہ درود پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں توفیق بتا فرمائے پھر دیکھیں ہم سب لوگ حاجت مند ہیں اور اپنی حاجتوں کے لئے اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں اکثر اوقات ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی بڑا وقت ہو گیا دعائیں کرتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائیو کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ قبول نہ کرے لیکن اگر اس کو شرائط کے مطابق مانگا جائے ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اگر اس اصول کے مطابق بات کی جائے تو سننے والا اس کی بات کو سنتا ہے آپ دیکھیں نا آپ کسی عدالت میں خود ہی جا کے گس جائیں اور جا کے جج کے سامنے بات کرنی شروع کر دیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا کیونکہ عدالت کے کچھ میں جا کے اپنا استغاثہ دائر کرنا پڑتا ہے پھر وہ استغاثہ سنتے ہیں اور اس پہ فیصلہ بھی کرتے ہیں اسی طرح یہ دنیا جس فلمہ جلستو بدأتو بالثنائی علاللہ سم السلاة علالنبی صلی اللہ علیہ وسلم سم دعوتو لنفس اللہ کی ذات متحرہ کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دو سلام بھیجیں اور اس کے بعد دعا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دیتے ہوئے کہا سل اب تم سوال کر تُعطی تیری بات کو قبول کیا جائے گا تیری بات کو قبول کیا جائے اب تم سوال کرتا جا تمہیں دیتے جائیں گے اللہ رب العزت اسی طرح ایک حدیث میں اس کی اور بھی وضاحت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑی نماز کے بعد ایک شخص اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحم وحد وعاف آپ نے یہ بات سن لی آپ نے اسے کہا اے مسلی اے مسلی تُو نے نماز پڑھنے والے تُو نے بہت جلدی کر دی پھر آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے اے نمازی تیری دعا کی طرف اللہ نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر بجا کیا مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے میں تو بڑے پیارے کلمات کہیں ہیں اللہم مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے ورحم نی اللہ مجھ رحم کر دے ورضق نی اللہ مجھے رزق دے وعاف نی اللہ مجھے عفیت اتا فرما یہ میں تو بڑے پیارے لفظ کہہ رہا ہوں اللہ سے التجا کر رہا ہوں آپ فرما رہے ہیں تو نے جلدی کی اللہ نے تیری دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو پھر اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو اور پھر اللہ سے دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے تو میرے پیارے بھائیو ایک اس کا انعام یہ ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعا کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر درود بھیج کے اپنی دعا کا آغاز کرے اسی طرح میرے عزیز بھائیو آج ہر انسان کے لیے سلامتی سب سے زیادہ اشد ضروری بن گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کو ختم کر لیتے پھر آپ اپنا رخر انور ہماری طرف پھیرتے تو اس وقت آپ کی زبان متحرہ پہ یہ ہوتا اللہم انت السلام ومن کس سلام تبارک تیاز الجلال ولی کرام اللہ سلامتی تو ہے ومن کس سلام اور تجی سے سلامتی مل سکتی ہے تبارک تیاز الجلال ولی کرام تیرا چہرہ بڑا بابرکت عزت والا اور جلالت والا ہے تو جب سلامتی اللہ سے مل سکتی ہے تو ہمیں اللہ سے سلامتی مانگنی چاہیے اور دوسرا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سلامتی عطا کرے تو اس کا طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت ابی تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم جاء ذات یوم والبشر فی وجہی نبی کریم صلی اللہ علی وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا فکل نا ہم نے آپ سے عرض کیا اِنَّا لَنَرَلْ بُشْرَ فی وجہی کا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ آپ خوشی سے چمک رہا ہے کیا سبب ہے کیوں آپ اتنے خوش ہیں فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اِنَّهُ اَتَانِي الْمَلَكُ میرے پاس فرشتہ آیا فقال اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ بے شک آپ کے رب نے یہ بات کہی ہے اَمَا يُرْضِيكَ اَنَّهُ لَا يُسَلِّي عَلَيْكَ اَحَدٌ کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک آدمی جب آپ پہ درود بھیجے عَلَيْهِ عَشَرًا تو میں اس پہ دس مرتبہ درود بھیجوں گا پھر فرمایا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ آپ کا امتی آپ پہ سلام ایک مرتبہ بھیجے گا تو میں اسے دس سلامتیاں عطا کرو گا تو اس لیے ہم اللہ کی رحمت کے بھی محتاج ہیں اور ہم سلامتی کے بھی محتاج ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہو اور ہمیں سلامتی عطا ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ان کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آپ پہ سلام بھیجیں سلامتی کی دعا آپ کے لیے کریں اب سوال یہ ہو کتنا درود اور یہ آخری بہت بڑا فائدہ ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت پیارے صحابی تھے اللہ نے انہیں خوبصورت آواز بھی دی تھی یہ حافظ قرآن بھی تھے اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے یہ کہا کہ آپ عبی کے پاس جا کے صورت بینا سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبی کے پاس جا کے صورت بینا سناو یا یہ حدیث میں آتا ہے کہ عبی سے کہو کہ وہ صورت بینا سنائے یہ تیس میں پارے کی ایک صورت ہے حضرت عبی رونے لگ گئے یہ خوشی کے آنسو تھے رونا تھا کہا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں عبی تیرے رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا رب ان پہ اتنا راضی ہے کہ وہ خود ان سے قرآن سنتا ہے میرے حزیز بھائیوں یہ حضرت عبی بیان کرتے ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اکسر الصلاة علی کا فکم اجعل لکا من صلاتی میں آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں یا بیجنا چاہتا ہوں میں کتنا درود بھیجوں فقالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیعتا جتنا تو چاہے کہا لہ اُبی کہنے لگے کلتو ربع میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی دعا جب مانگوں تو اس کا ون فورت چوتھا حصہ درود بھیجوں قالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیعتا جتنا تو چاہے فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكْ اگر تو اس سے بھی زیادہ بھیجتا ہے تو تیرے حق میں بہتر ہے پھر حضرت عبی کہنے لگے میں نے کہا قُلْتُ النصف کیا میں آدھا درود بھیجوں اور آدھی دعا مانگوں قالا نبی کریم ارشاد فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم ما شیعتا فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ جتنا تیری مرضی ہے اگر تو اس سے زائد بھی کرے گا تو تیرے حق میں بہتر ہی ہوگا پھر وہ کہنے لگے فَسْسُلُسَئِن کیا میں دو تہائی بھیجوں آپ نے پھر یہی کلمہ کہا ما شیعت اگر تو چاہے تو ٹھیک ہے فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تو اس سے زیادہ بھی کرے گا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا کل تو کہتے ہیں میں نے کہا اَجْعَلُ لَكَ سَلَاتِ كُلَّهَا میں صرف آپ کی ذات پہ درودی بھیجوں گا اور کوئی بات نہیں کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا اِذَنْ تُقْفَا حَمَّك پھر تُسُن لے اللہ تیری کوئی تکلیف باقی نہیں رہنے دے گا وَيُغْفَرُ لَكَ زَمْبَكَ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا میرے بھائیو اتنی عظیم نعمت ہے پھر تو ہم حق ادا کرنا ہے لیکن اگر یہ حق ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں کتنی نعمتیں ہمیں عطا ہوں گی لیکن ایک بات یاد رکھیں آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں درود کے نام سے بہت سی ایسی چیزوں کو گڑ لیا گیا ہے جن کا تعلق نہ اللہ سے ہے نہ اس کے رسول سے ہے نہ اسلام کے عقیدے سے ہے اور یاد رکھیں ہم صرف درود کے کلمات وہ ادا کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں اور یاد رکھیں ہم ہر جمعے میں خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں اور یہ میں دہراتا ہوں رسول اللہ کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا انہ احسن کلام کلام اللہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کلام کے بعد سب سے بہترین بات جناب محمد الرسول اللہ کی بات میں کسی کی ذات کے متعلق نہیں کہتا میں اپنے متعلق کہتا ہوں مجھ جیسے کروڑوں عربوں نہیں کھربوں انسان بھی بن جائیں ہم نبی کریم کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں بن سکتے تو پھر ہماری بات رسول اللہ سے افضل کیسے ہو سکتی ہے اس لیے کسی مولوی کے گھڑے ہوئی باتوں کو درود مت سمجھو وہ درود نہیں ہے وہ ہماری ہلاکت ہے درود وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا وہ کونسا ہے سلام کونسا ہے جو رسول اللہ نے سکھایا وہ کونسا ہے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا کہ آپ پہ سلام بھیجے کیسے بھیجے آپ نے سکھایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں یہ سیکھ لیا پھر دوسرا سوال کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام کی تو سمجھ آگئی لیکن یہ بتائیں آپ پہ درود کیسے بیجیں آپ نے وہ بھی سکھایا اللہemin صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید یہ جتنے بھی درود کے کلمات ہیں سب سے افضل کلمات یہ ہے اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے سکھا آئے آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی کے معمول کچھ بنائیں آپ نماز نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں جب آپ مسجد میں قدم رکھیں تو آپ دونوں کلمات کہہ سکتے ہیں رسول اللہ نے جو دعا سکھ لائی وہ یہ تھی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک اب یہ دونوں کام ہوئے بسم اللہ اللہ تیرے نام سے داخل ہو رہا ہوں والصلاة والسلام علی رسول اللہ درود اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تیرے گھر میں آنے کا رستہ دکھایا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اب اپنے لیے مانگ رہا ہے اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے جب باہر نکلنا ہے تو انسان نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا رزق کی طلب کے لیے جانا پھر کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اینی اسألوک من فضلک اللہم اعسمنی من الشیطان الرجیم اللہ کے نام سے اب نکل رہا ہوں درود اور سلام ہو اس پاک پیغمبر پر جس نے مجھے زندگی کے ڈنگ سکھائے اللہم اینی اسألوک من فضلک اب تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اور مسجد سے نکل کے باہر جانے لگا ہوں اللہم اعسمنی من الشیطان الرجیم اے اللہ الشیطان مردود کی شرارتوں سے مجھے بچا کے رکھنا تو ہم ہر قدم پہ ہمیں یہ حکم ہے اللہ کی تعریف پیارے نبی پر درود اور آپ پہ سلام اور شاید ہم نے سمجھ لیا ہے کہ چند گوئیے کھڑے ہو کے ایک پڑے دوسرا ان کے ساتھ گائے تو اس کا نام درود و سلام ہے واللہ باللہ سمت اللہ یہ نہیں ہے درود و سلام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل کی عقیدت پیارے اللہ کے احسانات اور اس کے نبی کے جو حدایت کے رستے انہوں نے ہمیں دکھلائے انہیں ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اپنا یہ حق ادا کرے اور جس خلوص کے ساتھ کرے گا اس خلوص کے ساتھ اللہ اس کے بدلے عطا فرمائیں گے اگر کوئی شخص سمجھ لیتا ہے ہاں آخری بات ایک اور عرض کر دوں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کو درود پڑے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا وجبت اس بندے کے لیے حلت لہو شفاعہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے کہ میں اس بندے کی شفاعت کو ضرور کروں گا انشاءاللہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد صبح کی اذکار میں دس مرتبہ رسول اللہ پہ درود بیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو یہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے یہ دنوں کا سردار ہے سب سے افضل دن ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن سپیشلی مجھ پہ درود بیجے گا وہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جائے گا اور سپیشلی جمعہ کے دن فجر سے لے کر مغرب کی آزان تک ہمارے پاس وقت ہے ہم کسرت کے ساتھ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر درود بیجے اور دیکھیں ہر دن ہم میں سے ہر شخص کا ایک وظیفہ جس طرح دوسرے معاملات ہیں جس طرح اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اسی طرح ہمارے وظائف میں ایک وظیفہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس پاک پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین حق نصیب فرمایا ہم ان کی ذات متحرہ پر کتنا درود بیجتے ہیں تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں اگر ہم اس بات کو بھول گئے جس طرح کے عمومی طور پر ہم بھولے ہوئے ہیں اور یہ بھی بھولنا ہے کہ صحیح درود نہ پڑنا اپنی مرضی کے درودوں کو پڑھتے رہنا یہ درود لکھی تاج ماہی نور یہ فلاں فلاں واللہ باللہ سمت اللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ رسول اللہ کے کلمات نہیں ہیں یہ سارے کے سارے گھڑے گئے ہیں اور اس میں بے شمار ایسے کلمات ہیں جس پہ اللہ کی توہید پہ زیادہ آتی ہے اس لیے صرف وہی کلمات درود کے آپ پڑھیں جو رسول اللہ نے ہمیں سکھ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی السلاة علیہ جس شخص کو یہ بھلا دیا گیا کہ اپنے نبی پہ درود بھی بیجنا ہے آپ نے فرمایا خاتیع طریق الجنہ اس شخص کو جنت کا رستہ بھلا دیا گیا یعنی وہ جنت کے رستے پہ جائی نہیں سکتا تو اس لئے میرے عزیز بھائیو ہم اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہم پہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور آپ کے حقوق کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں حکماً فرما رہے ہیں یا ایوہا اللہ دین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بخیل اور بدنصیب بدبخت وہ شخص ہے جس کے سامنے آپ کا نام ذاتی یا صفاتی لیا جائے اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا وہ بدبخت بھی ہے وہ بدنصیب بھی ہے اور اللہ ایسی بدنصیبی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحده اللہ فلا مذللا ومن یدلل فلا حادیلا واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید یہ ایک بہن نے آپ سے التماس کی ہے کہ وہ کہتی ہے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ سب نمازیوں سے التماس ہے کہ ان کے لئے دعا کریں اللہ رب العزت انہیں صحت کا عاملہ عجلاتہ فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرمائیں اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عجلہ فرمائے گجرہ مولا میں وبا پھیلی اور دوسرا بندہ بیمار ہو رہا ہے آپ دعا فرما دیں دیکھیں یہ ایسی کنفیاں مت پھیلائیں کوئی وبا نہیں ہے تکلیفیں آنی جانی یہ زندگی کا حصہ ہے الحمدللہ اللہ نے ہر وبا سے محفوظ رکھا ہوا ہے یہ سردی کی وجہ سے بخار آ جانا نزلہ ہو جانا کھنسی ہو جانا یہ ہماری بے اتدالیوں کا بھی بازوقات نتیجہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے ایسی نہیں کہنی چاہیے اللہ ہمیں ہمیشہ ہر وبا سے محفوظ رکھے اللہ ہمیشہ ہر مسلمان کو سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ کبھی بھی کسی وبا میں مبتلا نہ کرے تو یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں جو آتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اسے بڑے پیار سے یہ بات سمجھاتے میرے بھائی میرے ساتھی لا بأسہ تہورا انشاءاللہ یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بننے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بخار ہے نا یہ انسان کے لیے ایک تطہیر ہے پاکیزگی ہے کہ جب یہ آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو پاک کرتا ہے اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک ایسا مقام عزت والا بنایا ہے انسان اپنے عمل کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکتا اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ اس صبر کے بدلے وہ عظیم مقام اسے عطا کریں گے ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں آپ میری دعا فرمائے اللہ مجھے بسارت دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے دیں وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی مجھے یہ منظور ہے کہ مجھے نہیں بسارت میری تو کوئی بات نہیں ہے اللہ مجھے جنت دے دے تو مجھے یہ سعودہ بھی منظور ہے تو یہ جو تکلیف آنی ہے مسلمان پہ خصوصاً یہ وبا نہیں ہوتی یہ اس کے گناہوں کی پاکیسگی کا سبب ہوتا ہے اس لیے مسلمان کو ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اب اتروں کی دعا میں قرآن پاک سے انبیاء کی جو دعائیں ملتی ہیں دیکھیں آپ کوشش کریں کہ جو نفلوں کے سجدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ ہے اس میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے تو اگر آپ سجدے کے اندر یہ دعائیں آپ نے فرمایا کسرت کے ساتھ سجدے میں دعائیں مانگا کرو یہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اگر وہ کلمات کے ساتھ آپ دعا سجدے میں کریں تو یہ سب سے بہتر ہوگی جہاں تک کہ کنوت نازلہ یا کنوت وطر کے اندر دعائیں ہیں یہ جب اجتماع ہوتا ہے تو اس وقت یہ مانگی جاتی ہے تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں اگر پاکستانی سٹھ ہزار روپے ہوں تو کتنی زکاة بنتی ہے پندرہ سو روپے آجے ایک بھائی نے پوچھے صبح شام کے اذکار صبح فجر کے بعد اور شام اذکار اثر کے بعد دیکھیں دو چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بعد صلات المغرب اور بعد صلات الفجر کے لفظ آتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے قبل طلوع شمس و قبل غروبها طلوع شمس سے پہلے اور سوجد سورج غروب ہونے سے پہلے تو یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں آپ اگر قبل طلوع شمس یا قبل غروب شمس یہ پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر بعد صلات المغرب پڑھتے ہیں تو تب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا صفات بالوں کو کسی قسم کا کلر کرنا جائز ہے بلکل جائز ہے صرف کالا کلر کرنا منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کبوتر کے گردن کی طرح کالا رنگ مت کرو اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے لانت کے مستحق بن جاؤ گے تو آپ نے جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو بکر کے باپ ابو قحافہ کو لایا گیا جن کے سر بھروٹے داڑی موچیں سب کچھ سفید بالکل تھی آپ نے فرمایا انہیں لے جاؤ ان کے بالوں کو رنگو کیونکہ یہودی بالوں کو نہیں رنگتے تو یہ بالوں کو رنگ لینا یہ ایک نبی کریم کے حکم کے مطابق درست ہے اگر کوئی نہیں رنگتا تو پھر بھی کوئی حرام بات نہیں ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی اطاعت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم منصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقسنا ورحمنا انت مولانا فنصرنا لالکوم الكافرین اللہم معزل اسلام والمسلمین وعزل الشرک والمشرکین اللہم دمر عادہ الدین ازہی بالباس رب الناس مشفی انتشا فی لا شفاء اللہ شفاؤکا شفاء اللہ یغادر سکما اللہم مشفنا بشفائیکا ودابنا بدبائیکا وغننا بفضلیکا منسواک سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ